بھائی نے کوئیسن کیا تھا کہ اگر کوئی فجر ادا کر کے اپنی اسی جگہ پر بیٹھا رہے حد تک کہ سورج نکل آئے تو انہوں نے سنا ہے کہ حج اور عمرے کا ثواب حاصل ہوتا ہے کیا حکم شرع ہے تو جی بلکل بعض حدیثوں میں ایسا ہے کہ اس طرح کی فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں لیکن اس میں ضروری ہے کہ آپ فجر پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھیں اور وضو نہ ٹوٹے یہ بعض حدیثوں میں اس کی قید بھی ہے تو اسی جگہ بیٹھے رہیں اور ذکر الہی کرتے رہیں حد تک سورج تلوع کر آئے یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں حد تک سورج نکل آئے تو یہ ثواب حاصل ہو جائے گا